آج کی کلاس وال بکاس پیڈاگو جی سیٹ ایٹ جولائے میں ہونے والا اس کے لئے کرا رہے ہیں آج کی کلاس جتنے بھی ٹیچنگ ایکجامس ہوتے ہیں ان میں وال بکاس پیڈاگو جی پوچھے جاتی ہے سبی کے لئے پیڈاگو جی وال بکاس کی تو پہلا کوششن ماتا پتا کو نردیس دینا چاہیے لیکن اپنے بچوں کی چنتاؤں کو سننا اور چرچہ کرنا چاہیے یہاں کس پیرنٹنگ سیلی کے انترگت آتا ہے بتا اس کا انصر ماتا پتا کو نردیس دینا چاہیے لیکن اپنے بچوں کی چنتاؤں کو سننا اور چرچہ کرنا چاہیے یا کس پیرنٹنگ کے انترگت آتا ہے تو یہ آتا ہے آدھیکارک کس کے انترگت آدھیکارک کے انترگت آتا ہے اگلا کوششن کرنے سے پہلے آپ کو کوشش ٹپس پیرنٹنگ اسٹھائل کے انترگت آتے ہیں آدھیکارک شیلی جس کو لوگتانترک کہتے ہیں اس کے بعد عدی نائک بادی عدی نائک بادی سیلی اس کو انساسک کہتے ہیں تیسرا ہوتا ہے انمودک سیلی اس کو آسکت کہتے ہیں چوتھا ہے لاپربائے سیلی یا اس اس کو کہتے ہیں اسمبد جس پھرکار یہ چتر آتمک دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ بکاس کو پروعاویت کرنے والے کارت تو پوشن نیوٹریشن ریالی سٹیمولیشن پرارمبک خودکجنا شیلڈ ریارنگ پریکٹس پالن کے طریقے اگلا کوششن بچوں کو کٹھوڑتا سے بتایا جانا چاہیے کی کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ کس پیرنٹنگ سیلی کے انترگت آتا ہے انمودک شتہ وادی بچوں کو بچوں کو کٹھوڑتا سے بتایا جانا چاہیے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یعے کس پیرنٹنگ کی انترگت آتا ہے تو یعے شتہ وادی پیرنٹنگ کی انترگت آتا ہے اگلا کوششن ماتا پتا کو ترگ شنگت اور بچتو نشط طریقے طریقوں سے دیسا اور مارک درشن پردان کرنا چاہیے یعے کس پیرنٹنگ شیلی کے انترگت آتا ہے ماتا پتا کو ترگ شنگت اور بچتو نشط طریقوں سے دیسا اور مارک درشن پردان کرنا چاہیے یعے عدی کارک پیرنٹنگ کی انترگت آتا ہے اگلا کوششن ماتا پتا کو ماتا پتا کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی نیتیوں کے پیچھے کے کارنوں پر چرچہ کرنی چاہیے یعے کس پیرنٹنگ شیلی کے انترگت آتا ہے انمودک شتہ بادی عدی کارک لا پرواہ ماتا پتا کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی نیتیوں کے پیچھے کے کارنوں پر چرچہ کرنی چاہیے یعے کس پیرنٹنگ شیلی کی انترگاہ آتا ہے تو یہ لاپربائے شیلی شوری یہ آدھیکارک پیرنٹنگ کی انترگاہ آتا ہے اگلا کوششن ماتا پتا کو بچوں کی گتی بیدنگوں یا ننےوں کو پرتی بندیت نہیں کرنا چاہیے یہ کس پیرنٹنگ شیلی کی انترگاہ آتا ہے ماتا پتا کو ماتا پتا کو بچوں کی گتی بیدنگ یا ننےوں کو پرتی بندیت نہیں کرنا چاہیے یہ کس پیرنٹنگ شیلی کی انترگاہ آتا ہے تو یہ انمودہ پیرنٹنگ کی انترگاہ آتا ہے اگلا کوششن بچوں کو بینہ پرشن پوچھے سم بچوں کو بینہ پرشن پوچھے اپنے ماتا پتا کے آدیشوں کا پالن کرنا چاہیے یا کس پیرنٹنگ شیلی کا پرتی بندیت کرتا ہے بچوں کو بینہ پرشن پوچھے اپنے ماتا پتا کے آدیشوں کا پالن کرنا چاہیے یا کس پیرنٹنگ شیلی کے پرتی بندیت کرتا ہے تو یہ شتہ بادی اگلا کوششن ماتا پتا کو اپنے بچوں سے اپنی اپیک چھاؤں کو بہت شپشٹ اور چرچہ کے لیے کھلایش رکھنا چاہیے یا کس پیرنٹنگ شیلی کے پرتی بندیت کرتا ہے انمودک شتہ بادی آدھکارک لاپربا ہے ماتا پتا کو اپنے بچوں سے اپنی اپیک چھاؤں کو بہت شپشٹ اور چرچہ کے لیے کھلا رکھنا چاہیے یا کس پرتی بندیت کرتا ہے تو ادھکارک پرتی بندیت کرتا ہے اگلا کوشن ماتا پتا کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی نیتیوں کے پیچھے کے کرنوں پر چرچہ کرنے چاہیے یا کس پیرنٹنگ سیلی کا پرتی بندیت کرتا ہے انمودک شتہ بادی آدھکارک لاپربا ہے ماتا پتا کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی نیتیوں کے پیچھے کے کرنوں پر چرچہ کرنے چاہیے 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 اپنے سیف آٹھیں آنسر سی اس کا آنسر سی اگلا کوششن سم آئیو شموی کے ساتھ کھلنا کم آئیو شموی کے ساتھ گھلنا ملنا سیکھنا کیا کہلاتا ہے شم آئیو شموی کے ساتھ گھلنا ملنا سیکھنا کی سوستہ کی انترگت آتا ہے بالاوشتہ شیش عبستہ کسور عبستہ سم آئیو شموئی کے ساتھ گولنا ملنا سیکھنا کس کے انترگرد آتا ہے تو بال لے عبستہ اگلا گوشن اچت پرس باچک دربین اچت پرس باچک ساماجک بھومکہ پراب کرنا ایک کار رہے ہیں بال لہوشتہ شیش عبستہ کسور عبستہ تو اچت پرس باچک سرائیوڑ ساماجک بھومکہ پراب کرنا جب بالک ساماجک تاکہ بھاو جاگرد ہو جاتا ہے تو کئی نہ کئی بالک امر ہو چکی ہوتی ہے تو بالک کی عمر کتنی بارہ شیر اٹھارہ ہے آنسر اس کا سی کسور عبستہ اس کا آنسر اگلا گوشن آئیوڑ کی انشار اوپیوک پرکار حاصل کرنا مہتفون ہے کیونکہ یہ بچے کو ہین محسوس کراتا ہے اور اس سے دکھ ہوتا ہے اس کا پرنام ساماجک اسوکرتی میں ہوتا ہے جو اکثر ساماجک اسوکرتی کے ساتھ ہوتا ہے یہ نئے بکاس آتمک کاریوں میں نپڑکتہ کو کٹھن بنات دیتا ہے یا اوپروک شبی تو اس کا آنسر ہے اوپریوک شبی اگلا گوشن ساری رک اسطرطہ پرابط کرنا ایک کار رہے ساری رک اسطرطہ پرابط کرنا ایک کار رہے با لبستہ سیش بستہ کشور بستہ سبی ساری رک اسطرطہ پرابط کرنا ایک کار رہے با لبستہ تو آنسر اسکا سی آنسر اسکا اے بال لبستہ کار آئے پرابط ہوتا ہے اگلا کوششن سریر سے سوچ انمولن کو نینترت کرنا سیکھنا کتنی عمر ہوتی ہے جنب سے چھے برس چھے بار بار چھے برس سریر سے سوچ انمولن کو نینترت کرنا جنب سے چھے برس ہوتا ہے اگلا کوششن تھوش آہر لینا سیکھنا کتنی عمر ہوتی ہے جنب سے چھے برس یا چھے سے بار برس بار سے ٹھرہ برس اپ ٹوٹ ٹھوش آہر لینا کیا ہوتا ہے جنب سے چھے برس اگلا کوششن لنگ انتر سیکھنا سیکھنا جنب سے چھے برس چھے سے بار برس بار سے اٹھار برس اپر شبی لنگ انتر سیکھنا کیا ہوتا ہے جنب سے چھے برس تک اگلا کوششن سامان کھلو کے لیے آوشک ساریرک کونسل سیکھنا سامان کھلو کے لیے آوشک ساریرک کونسل سیکھنا جنب سے چھے برس چھے سے بارہ برس بارہ سے اٹھرہ برس تو سامان کھلو کے لیے آوشک ساریرک کونسل سیکھنا چھے سے بارہ برس آنسر بی اگلا کوششن برس تو سکس یار چلنا سیکھنا تھوس آر لینا بات کرنا سیکھنا سریر سے سوچ انگولن کو نیانتر کرنا یا نیانتر کرنا سیکھنا لنگ انتر اور لنگ بینہ سیکھنا سیکھنا کرتے ہوئے جیب جیب کے روپ میں شویم کے پرتی شویست بیابہر کرنا سیکھنا نرمان کرنا یا آیو شاتھیوں کے ساتھ گھلنا ملنا سیکھنا ہوتی ہے بارہ سی اٹھار آیو 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 اور گیارہ سی اٹھار آیو تیرہ سی آٹھار آیو یا پندرہ سی آٹھار آیو آن 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 آگلہ کوشن لڑکیوں میں یو آرم کا پر تھم چرن ہے لڑکیوں میں یو آرم کا پر تھم چرن ہوتا ہے ما آن آن آگلہ کوشن لڑکوں میں یو آرم کا پہلا لکشن ہے لڑکوں میں یو آرم کا پہلا لکشن ہوتا ہے رات کا ات سر جن آگلہ کوشن کیسوروستہ کے دوران ماتا پتہ سے ڈوٹ ڈوٹ کی اور گتی ہوتی تو کیسوروستہ کے دوران ماتا پتہ سے سہ پاٹھی اور مطر دونوں کی ہوتی آنسر اس کا ڈ آگلہ کوشن بھار بھار ڈوٹ ڈوٹ کیسور بھاؤن کو اپر تیا ستتہ کی اوڑ لے جاتا ہے شوہ بھاؤ پری بھارتن بھاؤ ناطم استhrita بیعب شائق استhrita چنت بھاؤ شوہ بھاؤ پری بھارتن اگلہ کوششن نیتک بھکاس کی چھتر میں کشور نمی کا ایک شموی بھکسط کرنا شروع کرتے نیتک بھکاس کی چھتر میں کشور نمی کا ایک شموی بھکسط کرنا شروع کرتے ہیں بھاکت گت مول اگلہ خوشن کشور میں منو بیاجیانک پریبارتن کا اچھتر ہوتا ہے شام بھگی شام آج شنگ آج آج سب اگلہ کوششن جی کی وی بستہ جو ی وی بستہ کی شروع بات میں شروع ہوتی ہے جب یون پریفکتہ یا پنر پادن کی شمتہ پرابط ہو جاتی ہے اسے عام طور پر یہ روپ میں جانا جاتا ہے اس سے کہتے ہیں ایڈال سینس کشور کشور عبستہ اگلہ خوش بیکاس کی کس عبستہ میں بیکتی کو بیو شائق شام سسنگت بھاونا کا کی خوش اگلا کوش کشور اگلہ کشور کدھن بچوں کے بیکاس کی پرگتی کو دور بچوں کے بیکاس کی پرگتی کو دوسرے بچوں سے تلنا کر کے صحیح ڈنگ سے سودتا سے سٹکتا سے مابا جا سکتا ترک ہے بیکاس کا سورو با انو رو انو کرم ایو بیکاس کی گتی سوی بچوں کے لیے شرب بھومک روپ میں شام ہوتی ہے صحیح بکل جن ہے تو ا اور آر دونوں غلط ہیں آنسر ڈ اگلا کوش سنگیاناتمہ بیکاس کے بارے میں نمی لکھت میں سے کون سا کتن سہی ہے بھاسا بھاسا کی سنگیاناتمہ بیکاس میں مہت پون گھوم کا ہے اگلا کوش بالکوں کے بیکت بیکاس کیسے ہوتے ہیں تو کچھ حد تک پور بانومان لگایا جا سکتا ہے کہ پرنتو سب بچوں کے بیکاس کی الگ الگ چم در ہوتی ہے آنسر یہ تھوڑی میشٹک ہو گئی اس میں اس کو آنسر سی بنا دینا آنسر اس کا سی اگلا کوش بیکاس 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 اگلا کشن بیکاس کے لیے کچھا مال پردان کرتی ہے آنسر اس کا دی اگلا کوشن آنوانسکتہ کے بارے میں نم لکھت میں سے کون سا صحیح ہے آنوانسکتہ کشن ساماجی کرنے کی پرکریہ کو بنا رکھنے میں مدد کرتی ہے ساماج بیابست سوشل آرڈر ساماجی کرنے کی پرکریہ ایک پرکریہ ہے کیسی آجیون پرکریہ اگلا کوشن ایلیٹ آجنر دوارہ تیار کی گئی آفزارنا کونسی پرکریہ ہے شون پرکریہ اب لوکن پرکریہ کس کی اپیکچہ کرتا ہے اتنی ہی پرکریہ ہے جتنا کی وہ کس کی بکالت کرتا ہے نیم لکت میں سے کس پرکار کے پرکریہ کرم سے سمبند ہے سن پرکریہ سمبند ہے کریں اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے دنوار ملتے ہیں